دماغ کمزور ہو جاتا ہے یا نظر کمزور ہو جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر خاندان کے اندر ہمارے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ بڑے ذہین ہوتے ہیں قابل ہوتے ہیں تو نظروں میں آ جاتے ہیں اور یہ ہمیں اس بارے میں ہماری شریعت نے رہنمائی بھی کیا کہ نظر کا لگنا برحق ہے بقیادہ ایک روایت کے اندر تو آتا ہے کہ جو نظر ہے وہ اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا رہتی ہے اور اسی طرح پھر ایک صحابی ایسے بھی تھے جو بڑے کہ ماشاءاللہ خوبصورت تھے سلیم اینڈ سمارٹ اور وہ جب نہا رہے تھے عوصل کر رہے تھے تو دوسرے صحابی نے ان کو دیکھ لیا تو ان کو کہہ دیا کہ آپ تو بڑے خوبصورت ہیں یعنی کہ انہوں نے بقیادہ الفاظ اس طرح کے بیان کیے جو کہ جس کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ نہیں پڑی تو وہ بیمار ہو گئے تو نظر کا لگنا برحق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کا کیا علاج ہے اس میں جو نظر کا لگ جانا یہ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہیں جیسے آپ نے بھی بتائی ہے دوسری جو احادیث صاحب نے بیان کی کہ ایک صحابی جب نہا رہے تھے تو دوسرے صحابی نے دیکھا تو مسجد نبی کا یہ واقعہ ہے تو پھر فوری طور پر اللہ کے نبی تک یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کا وضو کروائیں جس کی نظر لگی ہے اس کے وضو کے پانی سے اسے نہلا دیں تو فوری طور پر وہ مندہ ٹھیک ہو گیا صاحبی ٹھیک ہو گیا تو اس کے بارے میں آپ کی میں جو میرے تجربے میں ہیں اور کافی عرصے سے میں وہ دم کر رہا ہوں اور لوگوں کو بتلاتا بھی ہوں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کے بچے کو نظر لگ گئی ہے اور یہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ اپنے ہی ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے یا بہن بھائیوں کی لگ جاتی ہے یا جیسے حاصد ہیں کوئی وہ دیکھتے ہیں تو اسی حالے سے ایک کام تو کرنا چاہیے یا آپ کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں یہ ضرور پڑھیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو نظرِ بد کا جو ہے وہ دم بتا دیتا ہوں وہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ کرتے جائیں گے فوری طور پر وہ چاہ سکون میں آجے گا بڑا ہے بچہ ہے فوری طور پر اس کی جو نظر لگی ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ نے درودِ ابراہیمی جو ہے وہ آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے سورہ ملک آپ نے پوری پڑھنی ہے لیکن اس میں جو لفظ آتے ہیں فَرْجِعِ الْبَسَرَحَلْ تَرَحْمِنْ فُطُورِ یہ آپ نے دو دفعہ پڑھنا ہے تو آپ نے پوری سورت ایک دفعہ پڑھنی ہے یہ دو دفعہ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر تین دفعہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور آپ نے پانی ہے یا کسی اوپر دم کر دیں یا ویسے ہی آپ اس کو فونک مار دیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ فوری طور پہ اس کی جو ہے جو اس کو نظر لگی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور جب وہ ٹھیک ہوگی اس سے وہ اس کے جو حافظہ کمزور تھا یا اس کو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا یا اس کا جو کام چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا یہ میرا جو ہے نا یہ ذاتی تجربہ ہے اس کے علاوہ آپ نا مسنون دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا دعا دو تین دعا ہیں آعوذ بھی کلمات اللہ اتام آتی اس میں دو تین دعا آتی ہیں وہ آپ دم کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ میں نے اپنا تجربہ شیئر کر دی ہے